ملکہ شراوت بولی وڈ کی بہتی بولڈ اور سیکسی ایکٹرس میں سے ایک مانی جاتی ہے ملکہ شراوت جو کچھ بھی دکھاتی ہے ہمیشہ کھل کر دکھاتی ہے ملکہ شراوت بھی کئی بولی وڈ ایکٹرسز کی طرح کام کے بدلے بولی وڈ ڈائریکٹرز کی حوص کا نشانہ بنی ہے جس میں ہمیشہ کی طرح پہلا نام محش بٹ کا آتا ہے محش بٹ نے مرڈر ٹو کے بدلے ملکہ شراوت کو کئی سالوں تک اپنی حوص کا نشانہ بنایا ہے ملکہ شراوت نے اپنے پہلی ہی فلم میں سترہ کسنگ سین کر کے دیش بر میں تہلکہ مچا دیا مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ ملکہ شراوت کو اپنی کسنگ سین پر کوئی شرمنگی نہیں تھی ملکہ شراوت کا کہنا تھا کہ جس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ وہی دکھاتا ہے اور میرے پاس میرے سیکس سین ہے تو میں وہ کروں گی بھی اور دکھاؤں گی بھی ملکہ کا کہنا تھا کہ مجھے اس فلم کی شوٹنگ میں بہت مزا آیا سترہ کس تو صرف آن سکرین ہے ٹیکس ری ٹیکس اور ریہرسل کو ملا لیں تو گنتی مشکل ہے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر اس فلم کو ہیرو انجوئے کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتی ملکہ شراوت فلم کی پروموشن میں کسنگ یا سیکس سین سے باغنے یا شرمندہ محسوس کرنے والوں میں سے بلکل بھی نہیں ہے ملکہ شراوت کی دوسری فلم مرڈر ٹو میں ملکہ نے بہت کسنگ اور سیکس سین شوٹ کیے تھے اس فلم میں ملکہ نے بیگے ہونٹ دکھا کر باکس آفز کا سوکہ ختم کر دیا تھا